دیکھیں ہم نے بہت زبردست قسم کی ڈش تیار کی ہے بلکل نیا سٹائل نئی ڈش ہے جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف لازمی کرے گا انشاءاللہ گارنٹی ہے میری کہ آپ کو یہ ڈش بہت پسند آئے گی اور کھانے والوں کو بھی بہت پسند آئے گی تو کیا چیزیں ہیں کس طرح تیار کیا ہے سب بتاتی ہوں آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے ساتھ ساتھ رہنا ہے واش ٹائم پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک امن شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی all for you cooking and vlog کے کچھن میں آپ سب کو خوش آمدید آج بہت ہی زبردست قسم کی چیز بن رہی ہے جو شاید بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی نہیں سنی نہیں کھائی اور نہیں بنائی آج میں بنا رہی ہوں ایک ایسی ڈیش جو کہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گی ساتھ ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گا پلیز فل ووچ کیجئے گا تو سب سے پہلے میں پالک جو ہے نا دو گڑی پالک میں نے اچھی طرح ساف کر کے دھو لیا اور دو تین پانیوں میں دھویا اور یہ میں ایک گلاہ پانی میں نے ڈالا اور آدھا چائے کا چمچ نمک ڈالا اور میں اس کو جو ہے نا اس میں ڈال کر پالکوں والنے والی ہوں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ پالک اچھا سا گل جائے ساتھ ساتھ رہیے گا بتاتی رہوں گی کہ میں آج کیا بنا رہی ہوں اتنی زبردست ڈش ہے کہ آپ جو ہے کھائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا یہ تمام پالک میں نے ڈال دی اس کو میں ڈھپ کے پکاؤں گی ساسا چمچ ہلا کے تھوڑے تھوڑے دیر بعد اس کو میں نیچے اوپر کر دوں گی تاکہ پالک کھار جگہ سے اچھا سا گل جائے اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں پالک کو بائل ہونے کے لیے رکھا ہے اور میں نے آپ کو کہہ تو دیا کہ میں پندرہ منٹ کے بعد ملتی ہوں لیکن یاد آیا کہ انڈے بھی بائل کرنے ہیں تو آپ نے جتنے انڈے چاہتے ہیں اس میں ڈالیں اس ریسیپی میں جب آپ پوری دیکھ رہیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہاں پر میں اپنے گھر کے افراد کے حوالے سے جو ہے نا وہ انڈے ڈال رہی ہوں تو میں نے چار انڈے رکھے ہیں بائل کرنے کے لیے اس کو میں نے فول بائل کرنے ہیں آٹھ میں تب سے قریباً اس کو میں بائل کروں گی یہ فول بائل ہو جائیں گے اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے تاکہ چھلکی آسانی سو دجے ہیں انڈے اچھے سے بائل ہو جائیں تو ملتی ہوں انڈے بائل ہو جائیں اور پالک بھی بائل ہو جائیں تو پھر میں بات کرتی ہوں اچھا جی الحمدللہ پالک ہماری اُبل گئی ہے اچھی سی تھی دیکھیں کتنا پیارا سا کلر ہے اس کا اور بس اس کو میں اتار کے سائیڈ پر رکھ دیتی ہوں اور تھنڈا کر لیتی ہوں تقریباً دس منٹ لگے ہیں دس سے بارہ منٹ ٹھیک ہے نا جی اور یہاں پر انڈے بھی ہمارے ہوگی ہیں بائل تو اس کو پالک کو جو ہے میں سائیڈ پر کر کے تھنڈا کر کے اس کو بلینڈر میں ڈال کے ہمیں اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں تو چلتے ہیں اگلی تیاری کی طرف اچھا جی اب ہم نے ایک کڑاہی لی ہے اور کڑاہی میں ڈالا ہے آدھا کپ گھی اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ شامل ہوگا گھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں آدھا چاہ کا چمچ زیرا ڈال دیں گے جی زیرا ڈال دیا ہے اور اب دو درمیانے سائی سے کٹی ہوئی پیاس جس میں لازمانے ہوں یہ شامل کر دیں گے اور پیاس کو ہلکا گولڈن براؤن کریں گے اچھا جی پیاز دیکھیں ہو گئی ہے سنہری تو اب ہم پیاز میں شامل کرتے ہیں لیسن ادھرک کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اچھی سی جو ہے نا بنائی کر لیں گے ایک سے بیئر منٹ تاکہ یہ لیسن کا کچھاپن جو ہے یہ ختم ہو جائے اچھا پیاز آپ کو ویڈیو میں ڈارک لگ رہا ہوگا لیکن اصل میں ڈارک نہیں ہے بہت زیادہ کیونکہ میرے پیمرے میں جو ہے نا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ تھوڑا خراب ہے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ہے تو اس میں تھوڑے ڈارک آتا ہے لیکن اتنا زیادہ ڈارک نہیں ہے اس کا کلر الحمدللہ خانہ جو ہے وہ جلتا نہیں ہے جسنا نظر آ رہا ہوتا ہے جیسا کلر نظر آ رہا ہوتا ہے نا ویسا نہیں ہوتا ٹیک ہے تو یہ دیکھیں لیسن کا کچھاپن ہو گیا ختم اس میں میں شامل کرتی ہوں دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ دہی میں اس میں شامل کروں گی بڑے چمچ ہیں یہ دونگے والے چمچ ٹیک ہے نا تو تقریباً سو گرام دہی سے تھوڑا سا کم بنتا ہے اسی گرام دہی لگا لیں یہ اسی گرام دہی میں نے ڈاگ دی ہے اور یہاں پر جو مسالے ہمیں شامل کروں گی دڑا میرس ہے ایک چائے کا چمچ حلدی آدھی چائے کا چمچ ایسے حلدی سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں کیونکہ کلر تو آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا اپنا ایک فائدے اور ٹیسٹ ہیں ایک چائے کا چمچ لارمچ پورڈر اور نمک آدھی چائے کا چمچ کیونکہ میں نے پالک اُبالنے کے ٹائم پہ بھی ڈالی ہے اور یہاں پر میرے پاس موجود ہے گرم مسالہ آدھی چائے کا چمچ کیونکہ گرم مسالہ ہم بعد میں شامل نہیں کریں گے تو نمک مچ اپنے حساب سے ڈالنے تو یہ تمام مچ نمک مسالے جو ہیں وہ میں نے اس میں شامل کیے اس کی بنائی کرتے ہیں اور انڈوں کو بھی چھین لیا ہے میں نے اور پالک کو بھی گرائنڈر کر لیا ہے اب یہ آگیا کہ دیکھتے چاہیے ہوتا ہے کیا اور لائک اپنے شیئر ضرور کر کے بتائیں حساب زائی ہوتی ہے اچھا جی الحمدللہ مسالہ اچھا سا بھون گیا ہے ہمارا دیکھیں بھی چھوٹ گیا ہے اس کا تو یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں جو ہم نے ایک پیسٹ بنایا تھا یہ دیکھیں جو ہم نے پالک کی پیسٹ بنائی تھی بسم اللہ الرحیم یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں چمان پیسٹ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم دھنائی کریں گے اچھی سی ٹھیک ہے نا زبردست قسم کی ہماری پالک انڈہ کری جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے میں نے نام بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے نا ڈھابا سٹائل اور آپ نے یقینات بہت سارے لوگوں نے نہیں کھائی ہوگی اور بہت سارے لوگوں نے کھایا ہوگا یہ ٹھیک ہے نا اور جو کھائیں گے ان کو بہت زبردست لگے گی اور جنہوں نے پہلے سے کھایا ہوا ہے وہ کہیں گے یہ واقعی بہت زبردست چیز تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم دھنائی کرتے ہیں اس کا پانی خوشک کرتے ہیں پالک ہماری اچھی سی بھون رہی ہے گاڑی ہو رہی ہے ہم نے اس کو گاڑا بھی کرنا ہے اور یہ دیکھیں کہ کتنے پھٹنے والا پاکری ہے کیا کہوں میں جیسے اس کے بلبلے سے اٹھ رہے ہیں پٹاکے چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں ایسا ہے کہ اس کو پکنے دے رہے ہیں اس کو لگیں گے پیارا سا تڑکا تو یہاں ایک فرانک پین میں ہم نے لیا ہے چمچ گھی انجیں چھلیں کے بعد انجیں چھلیں سراغ کر لیا ہے سراغ کر لیا ہے بہت ہی کم بلکل لوگ کریں گے اور ہم اس کو ایک چٹکی جو ہے وہ ہلدی اور ایک چٹکی لارمیج کا پاورڈر ڈالیں گے تاکہ انڈوں میں پیارا سا کلر آ جائے بہت ہی زبردستا کلر آنا چاہیے تو ہم انڈے جو ہے نا بسم اللہ الرمانہ چاہیے اس میں ڈالیں گے تو دھابا سکر بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم بھوماتے رہیں گے انڈے تاکہ کلر ہر طرف آ جائے یہ دیکھیں اور یہ انڈے جو ہے نا یہ اچھے سے کھولیں گے تو ساست ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اس طرح تو جب انڈے تیار ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس شکل میں تیار ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ دیکھیں انڈے ہمارے کتنے زبردست قسم کا کلر آیا کتنے پیارے ہمارے انڈے جہاں وہ تیار ہوئی ہیں تو یہاں پر ہم اس میں بسم اللہ الرمان رحیم ہم ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کو جو ہے نا مکس کرتے ہیں تاکہ اچھا سا جو اترتا ہے میکس ہو جائے اس کا اور انڈے بھی پک دیں اچھے سی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست لکہ آ رہی ہے اور اس کو قریباً دو منٹ کے لیے ہم ڈھک دیتے ہیں اور دو منٹ بعد میں اس کی فائنل لکہ آپ کو دکھاتے ہیں تو جی الحمدللہ ہماری پالک انڈا کری جو ہے وہ تیار ہے بہت زبردست پائسی ہے بے شک چپاتی کے ساتھ کھائیں وائل رائس کے ساتھ کھائیں جیسے دل کرتا ہے ویسے کھائیں آپ کی واوا پکی ہے جس نے بھی کھانا ہے آپ کی تاریف کرنی ہے یہ گیرنٹی ہے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے لائک کمنٹ شیئر کر کے ضرور بتانا ہے آپ نے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ